ایک یہودی کا اور ایک منافق کا جگڑا ہوگیا کسی معاملے میں ماجرے میں تو وہ حضور کے پاس مقدمہ لے کے آئے حضور علیہ السلام نے سنا وہ یہودی حق پہ تھا حضور کریم نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ تو سچا ہے ترے حق میں فیصلہ ہے اب وہ جو نام نہاد کلمہ گو تھا اس کو اچھا نہ لگا اس نے کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں اور میرے حق میں فیصلہ نہیں دیا حالانکہ وہ جھوٹا تھا اس نے اس یہودی کو کہا حضور کے دربات سے باہر نکل کے کہ میں اس مقدمے کا فیصلہ حضرت عمر سے کروانا ہے اس کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت عمر کفار کے باڑے میں بڑے سخت ہیں اور جب سنیں گے کہ میں مسلمان ہوں اور یہ یہودی ہے تو یہی کافی ہوگا ان کے لئے اور وہ میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے وہ اس یہودی نے کہا ٹھیک ہے مجھے مقبول ہے تو جو سچا آدمی ہوتا اسے ٹینشن کوئی نہیں ہوتی وہ کہتا ٹھیک ہے اس عدالت میں چلے جاؤ حضرت عمر کے پاس آگئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے ساری کہانی سنائی اس منافق نے کہ اس طرح ہوا اس طرح ہوا اس طرح ہوا اب یہودی قرآن تو بھی سنا اس نے کہا میری ایک ہی بات ہے کہا کیا کہا اس مقدمے کا فیصلہ دربار رسالت سے میرے حق میں ہو چکا ہے حضرت عمر حیرہ زدہ ہو گئے اور اس نے نام نے ہاتھ کلمہ کو سے پوچھا یہ سچ کہہ رہے اس نے کہا جی جی لے کر میں چاہتا ہوں ذرا آپ فیصلہ کریں کہا ٹھیک ہے میں کر دے تو اندر گئے واپس آئے تو ہاتھ میں تلوار تھا اس منافق کی گردن کاٹتے ہو گا ہاں کازا اکدی لمن لم یرد بے قدا اللہ و رسولہی جو اللہ اس کے رسول کا فیصلہ نہیں مانتا عمر کی تلوار اس کا ایسے فیصلہ نہیں مانتا شور مچ گیا کہ عمر نے ماں ورائے عدالت قتل کر دیا آج اس تک کہا جاتا ہے کہ جی قانون کو ہاتھ میں لے لیا تو عمر نے قتل کر دیا بقاعدہ اس کے رشتے دار عزہ و اقربہ وہ حضور کی خدمت میں تجاجی جلوس لے کر آئے کہ عمر نے ایک مومن کو قتل کر دیا حضور نے فرمایا بلاو عمر کو بات پوچھ لیتے ہیں کیا ہوا حضرت عمر کو بلایا گیا قبل اس سے کہ حضرت عمر پہنچتے جبریل پہلے پہنچ گئے اور یہ آیت نازل ہوئی اللہ اکبر اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم اللہ اکبر یہ نہیں کہا کہ مجھے زمین و آسمان کے رب کی قسم مجھے عرش کے رب کی قسم مجھے قابے کے رب کی قسم یہ بھی نہیں کہا مجھے میری قسم کہا مجھے تیرا ہونے کی قسم فلا و رب کا مجھے تیرے رب کی قسم لا یومنونا حتی یحکمو کا فی معاشا گیرہ بینا ہو اتنی دیر تک کوئی مومن ہوئی نہیں سکتا جب تک اپنے مقدموں میں تجھے حاکم نہ مانے اپنے اختلافات میں اپنے فیصلوں میں تجھے فیصل نہ مان لے سُمَّا لَا يَجِدُو فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجَمْ مِمَّا قَدَيْتِ اور جو آپ محبوب فیصلہ کریں اس کے بارے میں دل میں کوئی محل بھی نہ لگتے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور جو اس کے تسلیم کرنے کا حق ہے جب تک وہ ادا نہ کر دے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم اتنی دیر تک کوئی مومن نہیں ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب فاروق ہے اس کے بارے میں حضرت علامہ کی لکھتے ہیں فَبِذَالِكَ سُنْنَا فَارُوق آپ کو اس وجہ سے یہ فاروق کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس طرح جو ہے وہ نے کھڑا کر کے رکھ لیا